بیٹی ایس نیوز چینل جن کا نام محمد عرفان ہے جن کی اہلی آکر تین مہینے قبل انتخال ہو گیا تھا ان کی تتفین چلکل گڑا قبرستان میں کی گئی تھی مسسل بارش کی وجہ سے ہر آئے دن ان کی قبر مندیم ہو رہی تھی جس کی وجہ سے شوہر نے قبرستان کمیٹی سے درخواست کی کہ وہ قبر کو درست کرنا چاہتے ہیں تب قبرستان کمیٹی کے عددارہ نے کہا کہ قبر کے اردگرد چند پتر لگایا سکتے ہیں لیکن چند شرپسن لوگ قبرستان کمیٹی پر الزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے محمد عرفان سے رقم لے کر مستقل قبر کی اجازت دے دی ہے جو کہ سراسر جھوٹ ہے اور یہاں پر محمد عرفان نے بھی میڈیا کے سامنے سفائی دیتے ہوئے بتایا کہ مستقل قبر کی اجازت نہیں دی گئی ہے واضح رہے کہ کمیٹی کسی سے کوئی رقم نہیں لے گی اور نہ ہی مانگے گی بس اسے پتھل لگانے کی اجازت دی گئی ہے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات پیش ہے بی ٹی ایس نیو زین ٹی وی چینل کی ایک خصوصی ریپورٹ محمد عرفان اوڈین ہے ریٹائر چیف ٹکنڈ اسپیکٹر میری میسیس کا انتخال ہے تین مہینے پہلے ہوا اس کے باس سے جو ہے کہ یہاں پہ تطویم ہی میں ریلیو کارٹر پہ 480 بار 1 میں چلکر وڑا میں 30 برس پر رہا کارٹر میں میرا ذاتی مکان بھی داری ہے محمد عرفان اوڈین ہے تو تطویم کے بارد دوسرے دن بارش کا سلسلہ رہا بارش کی سلسلے میں ہر دوسرے دن تیسرے دن جو ہے بارش ہو رہی ہے خبر بیٹھ رہی ہے بارش ہو رہی ہے خبر بیٹھ رہی ہے تو ہر تیسرے دن دوسرے دن آ رہا ہوں میں مٹی دال رہا ہوں اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹرک میں مٹی تھائلے میں بازو بند کر رکھا ہوں اور جب بھی آتا ہوں ان لوگ کو ریکوست کرتا ہوں بھائی مٹی دال دو تو ہر وقت دو تین سو رو پہ دیکھ مٹی دلو آتا تھا آخر یہ کب تک ہے تو میں اپنی کمیٹی والوں کے ریکوست کرا کہ جار پتھر لگا لیتا ہوں مٹی سپریڈ نہیں ہوئے جیسا مٹی پھائلنا نہیں یہ میرا پرابلم ختم ہو جاتا تو وہ ہی میں ریکوست کر آتا ہوں یہاں پہ کوئی پیسے کا انوالمنٹ ہے نہ وہ لوگ کوئی میرے سے ڈیمینڈ کرے نہ میں کوئی ایک پیسہ جیا ہمجھے حساب بس یہ ہی ہے انیسری ہے کہ اس کو ایک تماشا بنا لیے یہ لوگ جو ہے ایک تماشا بنا لیے پتھا نہیں کیا موقع کی تلاش میں تھے انیسری جو ہے سپریڈ کرجئے ماملے کو ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو میں ویڈیو ہو رہا ہے کہ آپ جو ہے نا اگر پیسے بوچے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے تو مجھے پتھر لگانے کے باد ایسالے سواب سے آتے مسجد کو کچھ کچھ پیسہ دوں گا بولا یہ کمیٹمنٹ بھی نہیں کرا کہ اتنا پیسہ دوں گا اتنا پیسہ نہیں دوں گا میں ایسالے سواب انہوں نے خود سے بول لیے ایسالے سواب انہوں نے خود سے بول لیے انہوں نے خود سے بول لیے انہوں نے خود سے بول لیے ایک لاکھ پوچھے ہوں گے تو میں لات کیا بات کر رہے بھی تم لوگ سمجھ میں نہیں آ رہا ایک لاکھ دیئے ہوں گے ایک لاکھ دیلنے کو کئی کو دیتا ہوں ایک لاکھ کمیٹی آلے کمیٹی آلے سامیر کمیٹی کمیٹی کا کوئی انوالمنٹ میں نہیں میں اپنے ہاپ کھڑے آتا تھا دیکھ لے کے کر لے کے جاتا تھا اپنے ہی پاندرہ ساہلے مٹی کے بھرے ہوئے پیچھے اور پھتر بھی میرے وہاں لکے رکھا کچھ آئے تو جو ہے ہم بھی ہم بھی ہم بھی ہمارا ارادہ کوئی پکے کبر برنانے کا نہیں شریف بانی جو ہے برسات میں پانی مٹی پھائلنا نہیں آپ میڈیا کو اپروچ ہونے کا ریزن میں دیئے میڈیا کو اپروچ ہوئی نہیں یہاں ہوئی یہ انے سری سپریٹ کر رہے ہیں میری پھوٹو آئی انے سری میری پھوٹو آئی اس میں کیامرے میں اور مہا اتنا یہ ہوں میں ٹکٹ چیکنگ میں چالیس سال کام کر رہا ہر آدمی جانتا بچاس پھون میر کو آ رہے ہیں گھر کو ایرپان بھائی خبرستان میں آپ کی پھوٹو آئی کیا بات ہے کیا بات ہے کسی غلط بات ہے میڈیا کے تو کیا میسے دینا چاہتے ہیں میڈیا یہ سو بھوگس ہے یہ چار سو بیسی دھندے اور اب جو مہجودہ کمیٹی ہے بہت زبردست کام کر رہی اور یہ فیوچر میں یہی کمیٹی کنٹینیو رہیں گے یہ کمیٹی کو کوئی ہٹا سکیں گا نا کچھ نہیں اگر یہ کمیٹی کو کوئی ہٹانے کی کوئشش کریں گے تو سب سے سامنے پہلے ہم لوگ پانچ بھائیے ہم لوگ پورے سپورٹس میں ہیں اور ہم لوگ پورے ریلوے میں ٹکٹ انسپیکٹرس ہیں سب سے سامنے ہم رہیں گے ہمارے اسرنی بھائی منہ بھائی جبردست کام کر رہے کمیٹی کے تعلق سے اور پوری عوام یہ کمیٹی سے خوش ہے میں مینجمنٹ کمیٹی کا صدر ہوں مینجمنٹ کمیٹی کا اہل سنت الجماعت مجید خبرستان کا مینجمنٹ کمیٹی کا مینجمنٹ کمیٹی کا میں صدر ہوں محمد حسن الدین اسے نا بھائی بلا دی آپ کی کمیٹی کا یہ ایلیگیشن ہے کہ آپ لوگ پیسے ہوگر آ لیتے تو غلط بات ہو یہ پیسہ آج نہیں ہم اتنے سال سے کریں یہ خبرستان کی عیدگا دیوالا خبرستان کی دیوالا گیٹا لیے کسی کو ایک رسید بتا دو گا بغر پیسے دیئے کہ رسید نہیں دیئے بول کے بتا دو گا ہم اس کے لئے تیار ہیں ہر چیز کے لئے پانچ روپیے دس روپیے کی بھی رسید دیئے پہلے سے دیتے اور آج بھی دیں گے آئندہ بھی دیتے رہیں گے ابھی جو کل کا جو واقعہ اس کے بارے میں چاہے ہیں یہ جان پوچھ کے شرق پائدہ کرنے کے لئے کون ہے وہ یہ چند لوگا ہے چلکل گوڑے کے چھے ہیں ڈرنے کا نہیں چلکل گوڑے کے چھے ہیں ان لوگا کرنے کا ریزن کیا بس ان کیا ہے بول تو کمیٹی ہم آنا بس ان کو ہٹا کے انہوں آنا چاہ رہے ہیں کیونکہ یہ کمیٹی جو کام اچھا کر رہی ہے لہذا صورب ان کے لئے لگے ہوئے ہیں بول کے انہوں آنا چاہ رہے ہیں چھے سال کریں کچھ نہیں کریں اب آئندہ کیا کریں گے بول کے لوگ ہمارا کو یہ کر رہے تو ہم لوگ آگے بڑے ابھی چلکل گوڑے کی عوام یہ کمیٹی سے بہت خوش ہے اور یہ کمیٹی کوئی بغیر پہتے کی بات نہیں یہ کمیٹی کے پاس ایک انسان ہی ہم درد یہ لوگ کرتے ہیں اور یہ کنٹینیو یہ کمیٹی کنٹینیویشن چلی گی اور ہم آکے دو مینے ہوا خبرستان بھی آدھا خبرستان ساف ہو گیا ساف ہو گیا اور یہ وہ اکومیٹی کو بات آم کھانا چاہ رہے گھوٹل خانے میں ایک صاحب بھی یہ کر رہے تو ہوں وہ بھی ہم لوگیں ٹانک لگائے گرم پانی کے لیے لاوریس میید آئے تو کنسی کو بھی گھوٹل دینے کے لیے ہر چیز کی فیصلیٹی دے رہے دیں گے بھی آئندہ بھی اللہ چاہے تو دیں گے ہمارے ساتھ جتنے بھی ہیں ہمارے ساتھ رہیں گے تو ہم انتے ساتھ آئے اور ہم لوگاں کیا ہے ہم لوگاں سب امپلائز ہے اور کارو بارو والے ہم لوگاں چیزوں میں لوکل چیزوں میں نہیں آتے ہیں ان لوگاں ڈھرانا دھمکانا ہم لوگاں آرائشنل کر رہے ہیں ہم لوگاں کسی کو کیا کریں گے شکایت پولیس پہ پولیس پہ کریں پولیس پہ کریں پولیس بھی شکلے رہی ہیں انشاءاللہ کریں گے ہم کئی کو کس کی بھی فیچر خراب کرنا اللہ جائے انہیں جو ہے نا ڈھائی سال سے کرایا باقی ہے جو ہمارے جو ہے نا مسجد کے جو چندہ کلٹ کرتے رفیو دین صاحب انہوں جو سنا آپ کو بولیں گے کتنے سال کا کتنے پیسہ باقی ہے انہیں کرایا کب سے باقی ہے بولیے محمد نعیم خان خادری کرایا دوہزار بیس سے کرایا باقی ہے دوہزار بیس اپریل 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 دوہزار بیس کرایا باقی ہے اور آج تک کے باقی ہے آج تک کے جملہ ساٹھ ستر ہزار روپے کرایا باقی ہے تو یہ جو ہے نا اس میں اور ایک ایک جو ہے نا اور ایک صاحب ہے ان کا نام ہے محمد صدیق عرف سمیر ان کا پینل دو بار ورگ بورڈ میں ریجکٹ ہو گیا کیوں کہ جو سنا ان کے اوپر یفعیارس ہے اس کے وجہ سے جو ہے نا دو بار ان کا پینل ریجکٹ ہو گیا اور جو ہے نا ہمارے کو جو ہے نا کمیٹی ہمارا کو جو سنا وغبوڑ جو سنا میریٹ بیس پہ ہمارا کو کمیٹی دی وغبوڑ تو وہ جو ہے نا حسد جلن رکھے یہ لوگ جو سنا ہر ہمیشہ اور ہم جو سنا گھر کے باہر نکلنا مشکل ہو جارہا مسجد کے باہر نکلنا مشکل ہو جارہا ہمارے کو فالو کر رہے اور جو سنا ہمارے ارفان بھائی جو خدیم محلے کے خدیم ہے اور مسلی ہے مسجد کے ان کو جو سنا ہاتھ پیشنٹ ان کے اوپر اوپر آ رہے پکار پکار رہے اگر کچھ ہو جاتا اگر کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار جو ہے نا وہ چرپسند لوگ جو محلے میں جو سنا شرپ ایلا رہے سو بلوک رہیں گے اور جو ہے نا اس کے لیے ہم جو سنا اس کے لیگل ایکشن بھی لیں گے اور ان کی کاروے کریں گے اور یہ جو ہے نا نو جوانے محلہ بول رہے اس کو بولتے ہیں نو جوانے محلہ یہ نظارہ ہے محلے والے دگر محلے والے پورے جو سنا اس کے انتظامات سے خوش ہے ہم کو جو سنا کمیٹی اگر کمیٹی کمیٹی فارم کرے بولتا ہماری ذمہ داری ہے اس کو ساف سفے کرنا اس کو ساف سفے کرنا ہم جو سنا 800 روپے جو سنا اجازت نام ہے کہ ہم لگاً ہم نے چाقڑ کرتے میٹ کے لیے وہ جو سنا ایک لیا بیٹھنے کی لی Apache نیئے پیسے ہوں ہم جو نا اس کو ساف سفائی کرنا دیکھ بہالی کرنا اس کی نگرانی کرنے کے لیے ہے ہم کو نو جو سنا پیسوں کو رکھ لے کے جسا جما کر کے جسا نا بینک میں رکھنے کا نہیں ہے ہم ساولد بہے آنسوں کو اس کے لیے ہمارے رکھوا ہے اور مسجد کی جسنا ہم ساف سفائی کرنا دیکھ بھالی کرنا اس کے لئے ہے عیدگا کی دیکھ بھالی کرنا اس کے لئے کمیٹی ہے تو یہ جو ہے نا یہ جو ہے دیکھیں یہ ساپ سفائی جو ہے نا یہ جو بارہ فاتھ کے لئے سنا بارہ ربیل اوال کے دن جو ساپ سفائی بھی مجید کی فائلی سب کی جانی ماز ہے یہ فائلی سب کی جانی ماز میں اتنی دھول ہے کئی سالوں مہینوں سے اس کو ساپ اپنے کیا گیا تو یہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا یہ ہم جو سنا اس کے اوپر لیگل ایکشن لیں گے اور جو ہے نا اب جا کے جو ہے نا ہم لوگ نہیں پولیس کمپلینٹ بھی کر رہے ان کے اوپر میں انشاءاللہ جو سنا اللہ سے جو سنا دعا ہے کہ جو سنا ہم لوگوں کو جو سنا اتفاق سے رکھے اور شر پسند سے جو سنا بچائے ہم لوگوں کو جو سنا بچائے این ایم سی کے ساتھ اب مرز سے پائیں چھٹکارا شگر پر کنٹرول دماغ کو تخفیت جسم کے مدافعی نظام اور مردانہ طاقت میں اضافی کے لیے این ایم سی پروڈکٹس کا کریں استعمال ڈیابیٹک کیور جیزائیم ایڈوانس ٹیم سیل نائٹ رائیڈر سلیم ٹریم کے علاوہ دیگر امراض جیسے کمار درد جوڑوں کا درد باباسیر گردے کی پتری اور کولیسٹرول جیسے امراض کے لیے مکمل اور کامیاب الاج آج ہی رابطہ کریں سیمریز گروپ ڈسٹریبیوٹر تلنگانہ این ایم ڈی سی اوڈ گلشانے بیابانی ویجنگر کولونی ہیدراباد